السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ رزق میں برکت مال و دولت میں فراوانی آ جائے گی پاکیزگی نصف ایمان ہے یعنی آدھا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی تہارت ہے یعنی پاکیزگی ہے یعنی کہ غسل اور وضو وغیرہ آج ہم جو آپ کو بتائیں گے کہ آپ وضو کے دوران کون سی دعا پر ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں بے پناہ برکت اتا فرما دے گا اور وضو کے بعد کون سی دعا پر ہیں آپ عبادت بھی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی کو خوش بھی کریں گے اور آپ مالہ مال بھی ہو سکتے ہیں دولت مند بھی ہو سکتے ہیں اس وظیفے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا مال اتا فرمائے گا کہ اگر آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے تو آپ اپنا ذاتی گھر بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنی ذاتی گاری نہیں ہے تو انشاءاللہ الرحمن آپ اپنی ذاتی گاری بھی لے سکتے ہیں یہ عمل بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے پاس بہترین نوکری نہیں ہے تو آپ نوکری بھی پا سکتے ہیں نوکری بھی لگ جائے گی آپ کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس عہدے پر کام کر رہے ہیں آپ کو اس سے بھی بڑا عہدہ مل جائے تو اس عمل کی بدولت آپ کو بڑا عہدہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ الرحمن آپ کی زندگی کے اندر سکون آ جائے گا آپ کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ الرحمن اور آپ کو گھرے لو سکون بھی میسر آ جائے گا وہ دعا کون سی ہے نماز سے پہلے وضو ہے اور وضو کے دوران آپ نے یہ عمل کرنا ہے وضو کے بیش میں اس عمل سے متعلق یاد رہے کہ قرآن اور حدیث میں بھی وضو کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے موہوں اور کہنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سر کا مسا کرو اور ٹکھنوں تک پاؤں دھو اسی طرح حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی موہ اور ہاتھ پاؤں کے آثار وضو سے چمکتے ہوئے ہوں گے تو جس سے ہو سکے زیادہ چمک کرے زیادہ وضو کرے لہٰذا آپ نے اچھی طرح سے وضو کرنا ہے وضو کے درمیان میں اور وضو کے بعد میں بھی آپ نے وضو والی دعائیں یعنی کلمہ شہادت پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے وہ دعا یہ ہے اللہم مغفر لی زنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی میرے ساتھ آپ ریپیٹ کیجئے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا ترجمہ اے اللہ میرے لیے میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے میرے گھر وصیع کر دے کشادہ کر دے میرے لیے رزق میں برکت ڈال دے آپ وضو کے دوران بھی یہی دعا مسلسل پڑھتے رہے وضو کرتے رہے پڑھتے رہے اور یہ عامل چند سیکنڈ کا ہے لیکن اس کی تاثیر کمالات اور فوائد بے پناہ ہے اپنا ذاتی بڑا گھر اچھی سواری ملازمت اور عودے میں ترقی اور بے پناہ فوائد کے حامل یہ دعا ہے لہٰذا وضو کرتے ہی یہی مسنون دعا آپ نے پھرنی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے موں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جب ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں اور جب مو دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے یہاں تک کے پلکوں کے گناہ نکلے اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے یہاں تک کے ہاتھوں کے ناخنوں سے بھی گناہ نکل گئے اور جب سر کا مسہ کیا تو سر سے گناہ نکل گئے یہاں تک کے کانوں سے نکلے کانوں کا مسح کرنے سے کانوں تک نکلے اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کے خطائیں نکلے یہاں تک کے ناخنوں سے پاؤں کے ناخنوں سے بھی خطائیں نکل گئی لہٰذا آپ نے سب سے پہلے وضو کی نیت کرنی ہے پھر بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ سے وضو شروع کرنا ہے جو شخص بھی بسم اللہ سے وضو شروع کرتا ہے تو جب تک اس بندے کا وضو رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اسی لئے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ وضو کرنا ہے وضو کی ترتیب تو آپ کو پتائی ہوگا کس ترتیب سے وضو کرنا ہے آپ نے اسی طریقے سے وضو کرنا ہے وضو کی ترتیب پر